سورہ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قلع اعوذ بے رب الناس کہہ دیں میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی مالک الناس لوگوں کے مالک کی الہ الناس لوگوں کے الہ کی مالک صحب اختیار بادشاہ ساورن الہ سب کی حاجتیں پوری کرنے والا حاجت روا وہ حستی جو قابل ہم اور قابل عبدیت انگلیش میں اس کے لئے لفظ گارڈ بھی استعمال ہوتا ہے اب پناہ لینے کے دین مقاصد کا ذکر پچھلی سورہ میں ہوا ان کے لئے حصول کے لئے لازم ہے کہ کسی ایسی حستی کی پناہ میں آیا جائے نمبر ایک جس کے پیش نظر کوئی خاص قبیلہ کوئی خاص گروہ کوئی خاص جماعت یا کوئی خاص قوم نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانیت ہو یہ ہے رب الناس دوسری خصوصیت وہ حستی جس کائنات کی مالک ہے اور ہر چیز اس کے غلب اور اختیار میں ہے یہ ہے مالک الناس وہ حستی جس کائنات کی ہر چیز کے لئے اس کی ضرورت کے مطابق ہر وقت وسائل مہیا کر رہے ہیں یہ ہے الہ الناس اور وہ حستی جو رب الناس بھی ہے مالک الناس بھی ہے الہ الناس بھی ہے وہ اللہ وحدہو لا شریف ہے اور اللہ سے بڑھ کے کس کی پناہ ہو سکتے ہیں من شر الوسواس الخناص شر سے وسوسہ ڈالنے والے خناص کے اللہ سے جو وسوسہ کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں جنوں اور لوگوں میں سے خناص پیچھ ہٹنے والا جو وسوسہ کرتا ہے وسپر اب اس مالکی حقیقی پہ قوانین پہ عمل درامت کرتے ہوئے ہمیں تمام لوگوں یا چیزوں کی وسوسہ انگیزیوں کے خلاف بھی افاظ درکار ہے جو دبے پہنگ آتے ہیں اور کانوں میں چھپکے سے کچھ کہہ کے غائب ہو جاتے ہیں اور اس طرح لوگ دلوں میں وسوسہ پیدا کر کے ان کے ازائن کو کمزور بناتے ہیں یہ کام جانے پہچانے لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کی طرف سے بھی جو اجنبی اور بالکل بیگانے ہوں اور بعض اوقات کوئی مخفی قفتوں یا لوگوں کے منفی پرابرگنڈے کے جو نفسیاتی اثرات ہیں یہ ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تمام چیزوں سے مکمل افاظت اور پروٹیکشن مہیا کرے صدق اللہ علیہ وعظیم صلی اللہ و تعالی علی حبیبہی محمد و علیہ وسلم